Honorable Senator مشتاق Please move order number 19 sir Thank you Mr. Chairman I'll Senator مشتاق احمد بیکٹو انٹرڈیوز the bill further to amend the Pharmacy Act 1967 the Pharmacy Amendment Bill 2022 The bill has introduced stand refer to standing committee concern Mr. Chairman دو باتیں اس کے حوالے سے مختصر سی جی سر جی سر Oh فیصل سبزواری صاحب آئے ہوئے آجا اس میں ماشا اللہ Welcome Pharmacy Act 1967 اور یہ پچپن سال پرانا ہے اور پچپن سال کے بعد جو ہیں ہم اس میں ترمیم کر رہے ہیں گزشتہ پچپن سال سے علم ٹیکنالوجی اور تہذیبی تمدنی ارتکاج ہوا ہے اس کو رشنی میں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے Mr. Chairman 1967 میں جب یہ ایک بن رہا تھا اس وقت دو یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی صرف فارمیسی کی ڈگری دیتی تھی اب سو ادارے ڈگری دے رہے ہیں اور دو سو ادارے جو ہیں وہ ڈپلومہ کورسز جو ہیں وہ کرا رہی ہیں اس وقت کوالیفائیڈ من پاور نہیں تھا آج کل بیسیار بیشمار من پاور جو کوالیفائیڈ من پاور ہے وہ دستیاب ہیں تو اس ترمیمی بل کے ذریعے سے جو پانچ سالہ فارمیسی ڈگری ہولڈر ہے اور جو دو سالہ جو ٹیکنیشن ہے ڈپلومہ ہولڈر ہیں ان کو ہم ایک پروفیشنل آئیڈنٹی پیشنوارانہ شناخت دے رہے ہیں مسٹر چیرمن اس کے ساتھ ساتھ اس ایک کے ذریعے سے فارمیسی کی تعلیم دینے والی اداروں کی ریکنیشن کو ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیرمن جو فارمیسی کونسل ہیں اس کو زیادہ پروفیشنل بنانا مؤثر بنانا سٹینٹن کرنا یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہوگا ایک اور بات جو ہے وہ تو ریجسٹر بی میں جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں ٹیکنیشن ہیں میں یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ اس کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ ہم اس کو شناحت دے رہے ہیں اور جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں ان کے لیے آگے مزید تعلیمی کے دروازے جہیں وہ کھلے ہوں گے اس سے نوجوان کوالیفائیڈ نئی نسل کو مواقع مؤثر ہوں گے عوام کی صحت محفوظ ہوگی اور جو ہیلٹ ٹیلیوری سسٹم ہے اس کا سٹینڈر اور میار جو ہیں وہ مزید بہتر ہوگا مسٹر جیرمان جب سے یہ بل میں نے سبمیٹ کیا ہے یہاں پہ سینٹ کے اندر کچھ لوگ نادانی سے اور کچھ لوگ جو ہیں ویسٹر انٹرس کی بنیاد پہ اس کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن میں یہاں اس فلو آب دہ ہاؤس پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیمی ایکٹ سے کسی کے اوپر تعلیم کے دروازے بن نہیں ہو رہے کسی کا جو ہیں وہ کاروبار بن نہیں ہو رہا یہ فارمیسی ایکٹ ہے اس کا ڈرگ ایکٹ جو کہ پروینشل میٹر ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف فارمیسی کی جو پروپیشن ہے اس کو سٹریم لائن کرنا ہے جو ڈگری ہولڈر ہے جو ڈپلوما ہولڈر ہے جو فارمیسی کونسل ہے اس کو سٹینٹن کرنا ہے اور جو فارمیسی کی تعلیم ہے اس کو زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے اور اس کو زیادہ محصر اور بہتر بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں فرمیسی کے ایڈیوکیشن اس کی بھی میار بڑھے گی اور جو ہیلٹ ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا سٹینڈر بھی اوپر ہوگا